اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف اردو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ریڈنگ کی ہوگی اپنا کام آپ لوگ لیکچر کے ساتھ کرتے جائیں نمبر وائز جس طرح سے لیکچر نمبر ون میں جو کام کروایا ہے وہ آپ لوگ اسی دن کر لیں جب آپ لیکچر ون اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آج ہمارا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ ہے اس میں ہم آگے سے ریڈنگ کریں گے یہاں تک ہم نے پڑھا کہ قائدی آزم جو ہیں ان کا پورا نام محمد علی جناہ ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئے وہ بہت ذہین تھے وہ محنت اور لگن سے پڑھائی کرتے تھے انہوں نے عالی درسگاہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی لندن کی سب سے عالی اس کے بعد وہ بہت بڑے وکیل بنے پھر اس طور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا مسلمان غلامی کے زندگی گزار رہے تھے اور دنوں مذہب کی آزادی نہیں تھی ان ساری مشکلات سے نجات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائدی آزم کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ بھی تھا تو آگے پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم کہ ملک کس طرح آزاد کروانے میں قائدی آزم نے ہماری مدد کی ہے قائدی آزم ہمارے عظیم رہنمہ ہے اور ہمارا ملک پاکستان بننے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ قائدی آزم کا ہے انہوں نے بہت زیادہ محنتیں کی بہت زیادہ کوشش کی اپنی تعلیم بھی اچھی حاصل کی تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی بننا ہے چلے ہم اپنی آگے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں قائدی آزم نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عظم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو سب کو آزادی اور مساوات حاصل ہو اس کے بعد نیکسٹ پیچ پہ چلتے ہیں نیکسٹ پیچ پہ ہے اس خواب کو سچ کرنے کے لیے قائدی آزم اور ان کے ساتھیوں نے بہت کوششیں کی اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا کئی سالوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد آخر آزادی ملی اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان قائم ہوا قائدی آزم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے ان کا پیغام ہے کام 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 اور صرف کام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے اس خواب کو سچا بنانے کے لیے محنت کریں سٹوڈنٹس یہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی ادھو کی اس میں ہم نے قائدی آزم کے بارے میں پڑھا ہے قائدی آزم کی کس طرح سے بے انتہا کوششوں کا انتیجاج ہم آزاد ہیں اور ہمارا وطن چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہو گیا اور اس میں قائدی آزم کا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ کام کام اور صرف کام یعنی کہ ہمیں اپنے کام پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی پھر ہی ہم قائدی آزم جیسے لوگ بن سکیں گے اوکے جی فی ہمانی اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پیس